اللہو 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 تین طرح کی امانتیں ہیں ٹھیک تین طرح کی امانتیں ہیں ایک امانت انسان کی انسان کی اپنی نفس کی طرف ایک امانت ایک امانت کی قسم کیا ہے انسان اپنے خود نفس کی طرف ایک امانت رکھتا ہے دوسری قسم کیا ہے ایک انسان دوسرے انسان کی طرف امانت حق قرض رکھتا ہے اور تیسری قسم امانت کی کیا ہے انسان کی امانت یا اللہ کی امانت انسان پر انسان کا رت پروردگار عالم سے اس کی امانت سب سے پہلے میں انسان کی اپنے نفس کے ساتھ جو امانت ہے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کیا ہے سب سے پہلی امانت یہ قسم یہ جو میرا جسم ہے یہ جو میرا وجود ہے اس میں میں کہاں ہوں تلاش کرے کیا ہاتھ میں ہوں کیا صرف چہرہ میں ہوں صرف آنکھیں میں ہوں میرا لباس میں ہوں نہیں یہ میرا ہاتھ ہے یہ میں نہیں ہوں یہ میرا چہرہ ہے میرا چہرہ ہے یہ جو میرا چہرہ میں میں میرا میں میں وہ کہاں اسے نفس کہتے ہیں یہ جو نفس ہیں یہ پروردگار عالم کی ایک امانت ہے ہمارے پاس اچھا اس کے اندر یہ تو براؤڈر ایسپیکٹ کے اوپر دیکھیں گے تو نفس ورنہ انسان کا جسم انسان کی روح انسان کا ہر چیز کیا امانت ہے یاد رکھئے گا یہ جو انسان کا بدن ہے جو یہ لیے لیے پھرتا ہے اور یہ روح جو اس جسم کو چلا رہی ہے یہ دونوں مکروز ہیں اللہ کی امانت کے ہے ہماری تحویل میں پوزیشن کے اندر ہمارے ہاتھوں میں لیکن یہ ملکیت پروردگار کے پروپرٹی ہماری نہیں ہے یہ تو پروردگار نے ہمیں چلانے کے لیے دیا ہے جیسے ایک ڈرائیور اپنی گاڑی چلانے کے لیے ایک ڈرائیور جیسے کہ مالک اپنی گاڑی چلانے کے لیے ایک ڈرائیور کو رکھتا ہے گاڑی کا سٹیرنگ ڈرائیور کے ہاتھ میں ہے پوری کی پوری گاڑی کی تحویل پوزیشن سارا کا سارا دل مالک تو تھوڑی دیر کے لیے آ کر بیٹھ کر چلا جاتا ہے لیکن گاڑی رہتی کس کے پاس ہے ڈرائیور کے پاس ہے مالک کو بھی کہاں لے کر جاتا ہے کون لے کر جاتا ہے گاڑی کے اندر ڈرائیور تو یہ جو ڈرائیور ہے مالک نے اسے دیا ہے سٹیرنگ ہاتھ میں گاڑی ہاتھ میں دیئے لیکن اپنی مرضی سے کبھی صبح صبح رہے اٹھ کر مالک آ کے گاڑی میں بیٹھے اور کہے کہ آفیس لے چلو اور وہ انہیں کہے کہ نہیں آج میری مرضی ہے میری مرضی کے مطابق آج آپ صبح آفیس نہیں جائیں گے آج آپ کلیفٹن جائیں گے سی ویو پہ جائیں گے آپ آج کورنش جائیں گے یہ ہو سکتا ہے اس لئے نہیں ہو سکتا کیوں اگر وہ یہ کہے کہ سٹیرنگ میرے ہاتھ میں تو جواب آئے گا کہ تُو مالک نہیں ہے تُو موظف ہے موظف یعنی کہ تُو وہ شخص ہے جسے ایک وظیفہ دیا گیا ہے اس کی ایک ذمہ داری دی گئی ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے اس بدن اس روح اس جسم کو لے کر چلنا ہے تو کیا کرنا ہے اسے کہتے ہیں ہدایت کیا کرنا ہے ہدایت ہدایت دینے والا امام اب ان ہاتھوں کو وہاں استعمال کریں جہاں اس کی رضا ہے اب ان آنکھوں کو وہاں استعمال کریں جہاں اس کی رضا ہے ایک تمہاری مرضی ایک اس کی رضا حدیث خودسی ایک میری مرضی ایک تیری مرضی ہونا وہی ہے جو میری مرضی تو پھر اپنی مرضی کو میری مرضی بنا لے تاکہ تیری مرضی کو میں اپنی مرضی بنا لوں اگر انسان یہ تو بہرحال ایک جسم کی مثال دے دی میں نے آپ کو لیکن امانت انسان کی اپنے نفس کی امانت اپنی جانے پربردگار عالم کی اعتبار سے کیا ہے یہ امانت ہے نا اب امانت داری کیا ہے اس کی میں بالکل آ رہا ہوں سارے کے سارے نکات کی طرف کہ ایک مومن کا مال دوسرے مومن کو نہیں کھانا چاہیے امانت ایک مومن کا وقت دوسرے مومن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے امانت ایک مومن کی عزت دوسرے مومن کے گردن پر ہے اس کا ایک حق وہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے امانت نہیں میں سب آ رہا ہوں لیکن پہلے میں سلسلہ وار اوپر جانا چاہ رہا ہوں تاکہ بات مکمل ہوتی ہوئے ہوتے ہوئے ایک مرحلے پر پہنچیں رات کو وقت پر سو جانا یہ امانت کس چیز کی امانت میری اپنے نفس کی امانت میرے پاس ہے میرے اپنے جسم کی امانت میرے پاس ہے میں وقت پر کھانا کھاؤں جو لباس میرے بدن کی ضرورت ہے میں اسے دے دوں یہ میرے اپنے بدن کی امانت ہے میرے اوپر اسی لئے تو کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ تم ہمارے تمہارے نفوس مرہونتن ہمارے اور تمہارے نفوس جو ہے نا وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مرہونہ ہیں موڈ گیج پر پڑے ہوئے گروی ہیں انہیں آزاد کروا کیسے استغفار کے ذریعے سے اس کے مرضی کے عامال انجام دے کر اسے آزاد کروا لیکن آزادی کیا ہے بہرحال اب اس طرح اس جانب میں نہیں جاؤں گا لیکن میں بات امانت کی کرو جتنا انسان کو کھانا ہے اتنا کھائے یہ اس کی بدن کی اپنے امانت ہیں اب امانت میں خیانت کیا ہوگی یا جتنی ضرورت ہے اس سے کم کھائے یا جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھائے جو اسے بیمار کر دے سونا جتنی انسان کی سونے کی نیڈ ہے اسے سونا چاہیے سونے کی نیڈ سے زیادہ سونا بھی نقصان دے کس طرح سے برین کے سیلز کے لئے نقصان دے کس طرح سے انسان کی باڈی کے لئے نقصان دے کس طرح سے اس کے ایمیونٹی سسٹم کے لئے ایمیون سسٹم کے لئے نقصان دے وہ ساری کے ساری سائنس کی تحقیقات ہیں کم سونا انسان کی عمر کو کیسے کم کرتا ہے یہ کمانت ہے میرے جسم کی میری جانب ایک اور بات انسان بربر دکار عالم کی مرضی کے مطابق کام کرتا رہے اس کی امانت ادا ہو جائے گی